عضو باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی روزہ کھونے کے بعد کچھ ویڈیو میری نظروں کے سامنے سے گزریے جس میں سستے دام دس روپے کلو کے حساب سے پر لگائے گئے اور کسی علاقے میں سبزی لگائے گئی لیکن جب یہ سٹال لگا تو اس کے بعد وہاں کچھ مطلب طفانِ بتمیجی ہوئی ہارہ ہڑی ہوئی اور لوٹ مار ہوئی اور اس کے اوپر کئی ویڈیو ڈالی گئی اور ایک صاحب کہہ رہے ہیں کراچی واروں سے ہمیں بہت افسوس ہوا اور آج کے بعد سے ہم اندر کئی فلس موبائل وین کے ساتھ اور فلان کے ساتھ کراچی سے باہر یہ تقسیم کریں گے تو میرے بھائی جن لوگوں نے وہ لوٹ مار کی ہوگی ان کی ویڈیو آپ کے پاس ہوگی ذرا دیکھیں وہ کون لوگ ہیں اس میں کراچی کے مقامی بہت کم لوگ ہیں بہت کم ذات وہی لوگ ہیں جن کی لیے ہم اکثر بولتے بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی بات کرتے ہیں کہ کیا ضروری ہے کہ اس طرح کیمپ لگا کے اور یہ چیزیں کر کے یہ چیزیں تقسیم کی جائے تو جہاں اس طرح کی ہوتی ہے چاہے وہ آپ پنجاب میں کر لیں یا سرد میں کر لیں یا کئی بھی کر لیں وہاں یہی عرض عمل آئے گا لیکن کراچی کے لوگ کبھی بھی ان کام میں ملوث نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک شریف نفس لوگ ہیں ان کے اندر ایک انہ ہے اور ایک مطمد میں رکھ رکھاؤ ہے اور وہ اس طرح لوٹ مار کر کے یا سٹال لگا کے یہ چیزیں ہرگز نہیں کرتے اگر آپ نے یہ سٹال لگانے کے وجہ ہے کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ شہر کراچی میں کون کون سے لوگ سفید پہنچ لوگ رہتے جو مانگ نہیں سکتے جو باہر نہیں نکل سکتے جو ان لوگوں کی طرح لوٹا ماری نہیں کر سکتے اور اس لوٹا ماری کے عویز آپ پورے شہر کراچی کو بدنام کر رہے یہاں کے لوگ کو بدنام کر رہے ان کی انہ کو ٹھیس پہنچا رہے اگر آپ نے یہی کام کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک لسٹ ہونی چاہیے غریب وہ لوگ جو روڑوں پہ آکے مانگتے نہیں ہیں جو آکے لوٹ مار نہیں کر سکتے آپ کیم لگا کے سستے درم پھل بیچ رہے ہیں تو کیا پورا کراچی لائن میں لگتے آپ سے مانگے گا یہ چیز لے گا اگر آپ اتنے ہی مطلب خیر خواہ ہے اور رمضان کے اعترام ہے تو آپ ان کے گھروں پہ جا کے کیوں نہیں پہنچاتے کہ آپ کو علم نہیں ہے کہ کس علاقے میں سفید پوشنٹ لوگ رہتے ہیں کہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو بانگ نہیں سکتے کہاں وہ مطلب پانی پی کے تو روزہ کھوڑ سکتے ہیں لیکن آپ کے کیمپوں پہ لائن نہیں لگا سکتے غش نہیں لگا سکتے آپ کو چاہیے تھا کہ ان لوگوں کی لسٹیں تیار کریں آپ ان غریبوں کا جو لوگ ہیں جو مانگ نہیں سکتے ان کے گھروں پہ پہنچائیں تاکہ وہ اور وہ بھی خاموشی سے پہنچائیں تاکہ کسی کو علم نہ ہو لیکن آپ کا نام نہیں ہوگا آپ کا نظر نہیں آئے گا تو اس شوق میں اپنے نام کے لیے پورے کراچی کو بدنام نہ کریں آپ براہ مہربانی اگر آپ نے اتنی نیکی کا کام کرنا ہے تو آپ کو یہ ویڈیو ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ آپ کا تو ایک دکھاوا ہے نا آپ نے تو لوگوں میں ایک دکھاوا کرنا ہے اور یہ سب کرنے کے بعد کراچی کو بدنام کر رہے ہیں آپ ویڈیو ڈال کے کراچی کے لوگ بھائی اس طرح کے نئی ہیں اس طرح کے لوٹ مار رہی کرتے ہیں اگر آپ نے نیکی کا کام کرنا ہے اور رمضان کا احترام کرنا ہے تو خاموشی سے ان کے گھروں پہ پہنچا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ اللہ آپ کی ویڈیو بھی بنا رہے ہیں آپ کی سیلفی بھی لے رہے ہیں آپ کو دنیا کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ان تک پہنچا دیں اور پہنچ جائے گا اور اللہ کے پاس بھی آپ کا حساب ہو جائے گا تو بہتر یہ ہے کہ کراچی کو بدنام نہ کریں اور یہ جو کلچر ہے نا پورا روڈوں پہ کھانا افتار یہ سب لوگوں کو ضلیل کرنے والا کام ہے لوگوں کو آپ ضلیل کر رہے ہیں لوگوں کو آپ دکھا رہے ہیں ویڈیو بنا بنا کے یہ لوگ بیٹھے ہیں تو اکثر جو دستقان لگے ہوتا ہے نا روڈوں پہ اس میں دیکھ لیں کون لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کراچی میں رہنے والے اسی گیس کے مکان ایک سو بیس گیس کے مکان میں رہنے والے لوگ نہیں بیٹھے ہوتے ہیں یہ روڈوں پہ گھومنے والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اگر آپ نے نیکی کا کام کرنا ہے تو مستحق لوگوں میں خاموشی سے پہنچائیں اور اللہ آپ کے کو دیکھ رہے ہیں اور آپ بے فکر رہے ہیں آپ کی شورت دنیا کیلئے نہیں اللہ کیاں پہنچیں